اسلام علیکم میرا نام ہے ماسوہ فاطمہ اور میں آپ کو عجیب و غریب امواد کے بارے میں بتانے والی ہوں نمبر ون موسمی کچھل کا موت کا سبب بابی لیچ وہ بہادر آدمی ہے جس نے 1911 میں ایک کشتی کے ذریعے نیاگر آفشار کو عبور کیا یہ کارنامہ اس نے گرم نما ایک کشتی بنا کر انجام دیا وہ دنیا کا دوسرا فرق تھا جس نے اس خطرناک ترین آفشار کو عبور کیا جبکہ بہت سے لوگ اس مہم میں اپنے جان سے ہاتھ دو چکے تھے اب دے اس کارنامہ کی وجہ سے بابی کو بابی مہم جو کا لکب دیا گیا اور وہ دنیا بھر میں مشہور ہوا اس مہم کے دوران نیاگر فال سے گرنے اور پتھروں اور چھٹانے سے ٹکرا کر بابی لیچ کے دونوں گھٹنے اور جبڑا ٹوٹ گیا اور وہ چھ ماہ تک اسپتال میں اپنا علاج کرواتے رہا لیکن یہی بابی لیچ ایک معمولی غلطی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ایک دن نیوزیلینڈ کی کسی سڑک کو عبور کرتے ہوئے اس نے اپنے پہ موسم بھی کے چھلکے پر رکھ دیا اور پھسل گیا زمین پر گرنے سے بابی کی پہر کی ہڈی کئی مقامات سے ٹوٹ گئی ہڈی کچھ اس طرح سے ٹوٹ دی تھی کہ ڈاکٹر نے مجبور ہو کر اس کے ٹانک آٹ دی لیکن اس کے باوجود بابی کے زخم نہیں بھرے اور خراب ہوتے چلے گئے آخر کار انہی زخموں کی وجہ سے ٹوٹ دی سکس اپریل نینٹی ٹوٹ دی سکس کو اس کا انتقال ہو گیا نمبر ٹو مردے کی چیت فرینگ ہیس ایک ماہر گھوڑ سوار تھا وہ گھوڑے کی تربیت کرتا یعنی انہیں صدار تھا وہ گھوڑے کی ریس میں سوار کے حیثیاں سے شیر کا دکھتا تھا اس کی گھوڑے کا نام سویٹی تھا وہ نائنٹین وینڈ میں پیدا ہوا نائنٹین وینڈی ٹری میں اس نے نیو پار کے بار دو اومینڈ میں منقیت ہونے والے ایک مقابلے میں شرکت کی ریس کے دوران اچانک اس پر جل کا دورہ پڑا اس کا گھوڑا سویٹی پوری رفتار سے دورتا رہا تاکہ اس مرتبہ جیت فرینگ کا مقدر بنے سویٹی نے یہ مقابلہ جیت لیا لیکن جب لوگ سویٹی کے گھر جمع ہوئے تو دیکھا کہ فرینگ بے حصو حرکت ہے جب اسے گھوڑے سے اتارا گیا تو دیکھا کہ وہ ریس کے دوران اس دنیا سے گزر چکا تھا دنیا کا یہ پہلا شخص ہے جس نے مرنے کے بعد ریس جیتی نمبر تھری احمقانہ موت گیری ہوئے کرونٹو کا ایک مشہور وکیل تھا لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا یہ واقعہ اس کی موت کا واقعہ تھا ہوا یوں کہ گیری اور اس کے چند ساتھی کرونٹو کے فضائے مرکز کرونٹو ڈومینیون سینٹر میں جمع ہوئے اسی دوران بات ہوئی کہ یہاں کی کھڑکیوں پر جو شیشے لگے ہوئے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور ہرگس نہیں ٹوٹ سکتے چنانچہ گیری نے شیشوں کی مضبوطی کو ثابت کرنے کیلئے ایک کھڑکی کے شیشے کو اپنے کاندے سے ٹک کر ماری اچانک کھڑکی کا شیشے ٹوٹ گیا اور گیری چوبیس بھی منزل سے زمین پر گل کر مر گیا یہ واقعہ 9 جولائی 1993 کو پیش آیا اور اس عجیبہ غریب موت پر گیری کو 1996 میں ڈارون اوارڈ دیا گیا شوی خاتتا موسیقی چوہی موسیقی شوی ا groans موسیقی جای بد��اری موسیقی جای تو